موسیقی آپ سب کو میں بتاؤں گا WWE کے پانچ ایسے ڈراؤنے رسلروں کے بارے میں جنہوں نے اپنے خطرناک کارناموں سے اپنے اپوننٹ کے من میں ایک الگی خوف پیدا کر کے رکھا تھا تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے آمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں آمیر آکومنٹری یوٹیوب چینل چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیک دے سنیک روبرٹ ویسے تو یہ رسلنگ کا کھیل دو رسلروں کے بیچ ہوتا ہے پر WWE کی تحاس میں ایک ایسا بھی رسلر رہا ہے جو اس میں جانواروں کو بھی سامل کرتا تھا جیک دے سنیک روبرٹ اپنے پوٹلی میں سامپ آوجگر لائے کرتے تھے اور وہ انہیں رنگ میں چھوڑ دیا کرتے تھے اور کئی باروں اپنے اپوننٹ کو ہرانے کے بعد ان کے اوپر سامپ بھی چھوڑ دیتے تھے اور ایک بار تو انہوں نے رینڈی سیویج کو سامپ سے کٹوایا بھی تھا ان کے انہی سب ہتکنڈوں کی وجہ سے سارے رسلروں کے اندر ان کا خوف کافی زیادہ تھا اور ان کے سامنے آنے سے بھی کئی لوگ ڈرتے تھے دی انڈرٹیکر WWE اتحاد کے سب سے لیجنڈری رسلر ہیں جن کے انٹری کی بیل بچتے ہی ان کے اپوننٹ کے اندر ایک الگ خوف پیدا ہو جایا کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اپوننٹ لڑنے سے پہلے ہی رنگ سے بھاگ جایا کرتے ہیں ایک دور تھا جب رسلر اپنے ساتھ حسینائیں لائے کرتے تھے اس سامنے انڈرٹیکر تابوس سے اچانک آیا کرتے تھے اچانک تابوس سے باہر نکلنا اور اپوننٹ پر اٹیک کرنا سب کو ڈرا کر رکھ دیتا تھا انڈرٹیکر سے لڑنے والے رسلر ان کے آنکھوں میں بھی دکھنے سے ڈرتے تھے اس لیے دی انڈرٹیکر کو WWE کا سب سے خطرناک اور ڈرانے رسلر بھی کہا جاتا ہے باپا سینگو جو WWE کے سب سے خطرناک اور ڈرانے رسلروں میں سے ایک تھے کیونکہ وہ اپنے طاقت اور رسلنگ کے لیے ہی نہیں جانے جاتے تھے وہ اپنے جادو ٹونے کے وجہ سے بھی کافی خطرناک رسلر بنے تھے WWEF کے سمعے میں پاپا سینگو ایک رسلر کم اور ایک ٹانتریک زیادہ لگتے تھے کیونکہ پاپا سینگو دور سے ہی کچھ منتر بول کر اپنے دوسمنوں کو گیرا دیتے تھے کبھی کبھی تو اپنے جادو ٹونے سے اپنے اپوننٹ کے اندر سے خون بھی نکال دیتے تھے اور ان کے اس موک کو دکارس آف سینگو کے نام سے جانا جاتا تھا اس لئے WWE کے بہت سے رسلر ان سے لڑنے سے بھی ڈرتے تھے اسٹنگ نام تو آپ سب ہی نے سنا ہی ہوگا انہوں نے WWE میں اپنے لاش رن کے لیے سروائیوہ سری 2014 میں اپنی واپسی کی تھی یہ WCW کے کافی خطرناک ڈراؤنے رسلر میں سے ایک تھے ان کی انٹری کافی خطرناک ترقی ہوتی تھی اور یہ اپنے ساتھ بیس بول والی بیٹ لے کر چلتے تھے یہ کہیں سے بھی انٹری کر کے اپنے اپوننٹ پر اٹیک کر دیتے تھے ان کا رسلنگ اسٹائل بھی کافی خطرناک ترقا تھا اور ساتھ ہی ان کا لک بھی ایک تم ڈراؤنا تھا یہ اپنے اپوننٹ پر رہم بھی نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے WCW کے پلئر ان سے فائٹ کرنے میں ڈرتے تھے بوگی مین WWE کو جو بہت پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں انہوں نے بوگی مین کا نام سنا ہی ہوگا اور ان کے کارنائے میں بھی دیکھے ہوں گے جتنا خطرناک اور ڈراؤنا یہ رسلر تھا اس سے کئی زیادہ گھنونے اس کے کام تھے کیونکہ بوگی مین اپنے ساتھ بہت سارے کیچوے لے کر اپنے میچوں میں آتا تھا اور وہ ان کیچووں کو جندہ ہی نگل جاتا تھا اور بوگی مین کو ایسا کرتا دیکھ ان کے اپوننٹ ان سے لڑنے سے پہلے ہی ڈر جایا کرتے تھے بوگی مین اپنے اپوننٹ کو ہرانے کے بعد ان کے موں میں جبر جستی کیچوے بھی ڈال دیا کرتے تھے بوگی مین کے انہی سب ہتھ کنڈوں کے وجہ سے کئی ریسلر ان سے فائٹ کرنے سے ڈرتے تھے کافی ہی عجیب طرح کے ریسلر تھے بوگی مین ڈبلی 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 کے دوستو یہ رہے ہیں ڈبلی ڈبلی تیہاز کے پانچ سپٹھے ڈراؤنے ریسلر جنہوں نے ڈبلی ڈبلی میں اپنی ایک الگ ہی چھاپ چھوڑی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا آگے سیئر کریے گا تاکہ آگے بھی آپ لوگوں کے لئے ایسے ہی ویڈیو لاتا رہوں اور اگر آپ نے ہمارے چینل آمی ڈاکومنٹری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ اس بیل آئیکن کو جرور دبائیے گا تاکہ میرے آنے والے ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے